اسلام علیکم فرنس آج آپ کے بہت ہی ریکویسٹ پہ ہم لوگوں نے رفل ڈپٹا جو ہے وہ بنایا ہے اور بلیک کلر کا بنایا ہے جو کہ آج کل بہت رینڈ میں چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کیسے آئی ہے تو یہ لانگ فریلز والا ڈپٹا ہے اور یہ آپ کو یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو اور تو چھوٹی والی رفل والا ڈپٹا تو ملے گا لیکن وہ جو فل 2.5 میٹرز کا ڈپٹا ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا اس کے لئے آپ کو تقریباً تین ڈپٹے چاہیے ہوں گے اور گینزا کے اگر آپ فل لیندھ کا بنا رہے ہیں اگر آپ تھوڑا چھوٹا بنا رہے ہیں تو آپ کو دو ڈپٹے چاہیے ہوں گے ایک ہمیں بیچ میں ڈپٹا لگانا ہے اور پھر جو اس کے فور کورنرز پہ ہم نے رفل لگانی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے گی یہ میرے پاس ایک ڈپٹا ہے جو کہ مین میڈل جو ڈپٹا ہوتا ہے بیچ والا ٹھیک ہے اور جو بیچ والا ڈپٹا ہوگا لیندھ تو اس کی 2.5 میٹرز ہی رہے گی لیکن اس کی جو ویٹھ ہے ٹھیک ہے اندر سے جو چوڑائی ہے اس کو میں کم کر دوں گی کیونکہ آخر میں جو ہے اس کی سائٹس پہ کیونکہ رفل لگے گی تو اس لئے وہ میں 33 میٹر اس کی میں ویٹھ رکھوں گی 33 میٹر اس لئے کیونکہ کچھ یہ تقریباً 30 میٹر آپ کی جو ہے وہ ویٹھ ہوتی ہے اس کی رفل ڈپٹے کی ٹھیک ہے یہ فل ویٹھ کا ہم نہیں یوز کرتے اور کچھ کپڑا میں میں اس میں اس لئے چھوڑی ہوں 3 انچز میں اس لئے ایکسٹرہ لیے ہیں کیونکہ سلائی میں بھی فولڈ ہو جائے گا تو آپ تقریباً 33 انچز ویٹھ لے لیں اور لیندھ ٹوٹل جو ڈپٹے کی ہوتی ہے 2.5 وہ لے لیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کچھ میں ایکسٹرہ اس میں جھوڑ رہی ہوں کیونکہ وہ سٹیچنگ ہوگی کیونکہ ہم نے بہت ہی پتلا سا فولڈ کر کے اس کو سٹیچ کرنا ہوگا تو اس لئے میں 3 انچز جو ہے وہ ایکسٹرہ اس میں رکھ رہی ہوں تو اس طرح آپ نے ڈپٹے کی اچھے سی کٹنگ کر لینی ہے پریس کر لیجئے گا ڈپٹے کو پہلے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اب رفلز کیسے کٹیں گے آپ تو آپ نے ڈپٹا لے کے اس طرح اس کو بند فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈبل فولڈ کر دیں ایک ڈپٹا جو 2.5 میٹرز کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی لے کے آپ نے اسی حساب سے بنانی ہے رفل تو یہ پورا 2.5 میٹرز کا جو دوسرا ڈپٹا میں نے لیا ہے ٹھیک ہے جو بیچ میں لگانا ہے وہ میں نے ایک الگ ڈپٹا لیا تھا اس کو میں نے کٹ کے رکھ دیا اب یہ میں لے رہی ہوں دوسرا ڈپٹا ٹھیک ہے اس کو تقریبا 25 انچز جو ہے وہ لے کے میں نے فولڈ کرنا ہے ایک فولڈ پھر دوسرا 25 انچز اور پھر تیسرا 25 انچز ٹھیک ہے 25 25 25 تین میں نے فولڈ لیا اور میں نے پورے ڈپٹے کو اس طرح تین فولڈ میں کنورٹ کر دیا یہ دیکھے آپ اب یہ جو ایکسٹرا رہ گیا ہے اس کو میں ساتھ سے کٹ دوں گی 1 2 3 اور اس کی ویٹس کتنی ہے 25 انچز لینڈ کتنی ہے وہی جتنی ڈپٹی کی ہوتی ہے 2.5 میٹر پھر آپ نے اسے دوبارہ سے فولڈ کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے بند کر دیا ہے جیسے فولڈ کر دیتے ہیں ہم کپڑے کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ایک ڈپٹے کو آپ نے 25 25 انچز سے تین دفعہ فولڈ کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کروں گی اور پھر میں آپ کو اس کی کٹنگ بتاؤں گی چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح جو ہے وہ اس کی میجرمنٹ کرنی ہے اس کی اوپر بلوک کیسے لگانا ہے اب یہ میں نے اس طرح کر کے رکھنے کے بعد میں نے ایک سرکل کاٹنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں یہ چیک کروں گی کہ یہ اس کا جو میڈل ہے وہ میں کیسے لوں گی ٹھیک ہے 25 انچز تھا یہ اور یہ جو ہے یہ آلریڈی جتنی ڈبل بٹی کی لیند ہوتی ہوتی ہوتا تھا اچھا جو ٹوٹل آپ نے کپڑا ہے یہ 25 25 ہے ٹھیک ہے پورا جو آپ کا سرکل میں نے یہ دیکھیں آپ کو ڈراؤ کیا وہ نظر آرہا ہوگا اوپر دو سرکل میں نے ڈراؤ کی ہیں 25 25 انچز کا پورا سرکل ہے پورا سرکل آپ کا 25 انچز کا ہوگا دونوں سائیڈوں سے اور بیچ میں آپ نے 12 انچز کی رفل بنانے ٹھیک ہے یہ 12 انچز کا بیچ میں میڈل پوائنٹ رکھیں اور یہ 12 انچز کا ایسے سرکل ڈراؤ کر دیں سارا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا تقریبا پورا سرکل ہو گیا آپ کا 25 انچز کا اور بیچ میں جو میڈل سے میں پوائنٹ یہاں سے جو میں مارک کر رہی ہوں سرکل پہ وہ آپ کا 12 ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ آلموسٹ جو ہے وہ 25 25 اس طرح آ جائے گا تو آپ نے میڈل کیسے مارک کرنا ہے کینچی ٹیپ رکھیں اور بیچ میں جو پوائنٹ ہے نا جیسے 17.5 ہے یہ ستا ہے تو ادھر آپ نے یہاں مارک کر لینا ہے پورا سرکل 25 انچز کا ہوگا دونوں سائدوں سے اور پھر جو ہاف ہاف ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا تقریبا 12 یہ میں نے 3.5 انچز کا درو کیا ہے جو اندر کا چھوٹا سرکل ہے وہ 3.5 انچز کا ہے جتنی بڑی رفل آپ نے بنانی ہے اس کو آپ نے اتنا بڑا رکھنا ہے اگر آپ بڑی رفل بنانا چاہتے ہیں زیادہ بڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے جو میڈل سرکل ہے جو چھوٹے والا سرکل نظر آ رہا ہے وہ آپ نے 4 رکھ لینا ہے 5 رکھ لینا ہے اور اگر آپ چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں جتنا ہم نے بنایا تو یہ کافی ہوگا آپ کے رفل والی ڈوبٹے کے لیے تو آپ اس کو 3.5 انچز رکھ لی جیگا اور جو بڑا بڑا سرکل ہے وہ ہم نے 12 انچز رکھا ہے اور سرکل ہم نے بنایا ہے پورا وہ 25 انچز کا ہے تو آپ ہوگ کہ آپ کو ساری میجرمنٹ سمجھ آگئی ہوگی پھر آپ نے اس سرکل کو کاٹ لینا ہے پھر بڑے طریقے سے آپ نے اس کو فول کر کے جو میڈل والا سرکل ہے وہ بھی کاٹ لینا ہے اب یہ بالکل جو ایک امریلا فروک ہوتی ہے اس کی طرح کی رفل بن جائے گی اچھا یہاں سے میں یہ کاٹ کے اس طرح میں یہ ہن سے کٹ کر لیا اور اس کو آپ نے صحیح طرح سے رکھ کے دیکھیں اب یہ جو میڈل والا سرکل ہے یہ میں کٹ کر وں گی تو میں یہ ہاں سے پکڑ اس کو میں بند کرتی ہوں تا کہ بالکل exact measurement آئے میرے پاس سیدھا کر لیں کپڑے کو تا کہ جو رفل ہے وہ ساری برابر بنیں ہم نے سیٹ کر کے رکھ لیا اب جو بیچ والا سرکل ہے اس کو میں کٹ کر دکھاتی ہوں آپ کو آپ نے بڑی طریقے سے کٹ لینا یہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا کٹ اب یہ آپ کے پاس رفل ہے یہ دیکھیں تقریبا آٹھ سے دس جو ہے وہ آپ کے بنیں گے ان میں آپ جوڑ لگانا پڑا جوڑ کیونکہ برا لگتا ہے اگر تو آپ جلے سے لائی کر لی یہ دیکھیں کس طرح سے رفل تیار ہوگی تقریبا آٹھ ہوں گی اب ساری رفل کو یہ ہے کہ آپ کو آپ جوڑ نہ پڑے گا اور بیچ میں جوڑ تو آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک رفل ہے اس کو میں دوسری رفل کے ساتھ میچ کروں گی مطلب اٹیچ کر دوں گی اس کو آپ نے ایک دو اور دو فولز دینے کے بعد آپ نے اس کو پتلا سا فولز دیا اور دوسری رفل کو اس رفل کے ساتھ اٹیچ کر لیا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اگر آپ رفل کاٹ لیتے ہیں تو آپ پیکو والے سے وہ جو 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 ہیں وہ آپ میں جڑوا سکتے سیدھی آپ نے ساری رفل کو آپ میں کنیکٹ کر لینا ہے اٹیچ کر لینا ہے ساتھ میں جو دینا بہت پتلی سی آپ اس کو فولڈ کریں دو فولڈ دیں گے اور یہ دیکھیں میں کس طرح سے اس کو میں میں آپ دیکھ لیا کریں یا کمیونٹی ٹیپ ضرور چیک کریں وہ ہمیں ساری انفو دیتی رہتی ہوں اپنی ویڈیو کے بارے میں بھی اور انسٹا گرام اور فیس بک کے بارے میں بھی اگر یہ آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو آپ انسٹا گرام پہ یا فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں ہمیں آرڈرز کے لیے میسج کیا کریں اور پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کون سے ڈوبٹہ لینا ہے اور پھر آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں اب میں ساری رفلز کو جوڑ لوں گی اب چاہے تو آپ پیکو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان ساری رفلز کو جوڑنی کے لیے پیکو والے کے پاس آپ جائیں گے تو آپ انہیں سمپل بولیں کہ ان کو مجھے اٹیچ کر دی تو وہ بلکل نظر نہیں آئیں گے اور برے نہیں لگیں گے اور اگر آپ خود گھر میں جوڑ جوڑنا چاہتے تو وہ کے ساتھ رکھ کے میں نے اس طرح سے اس کو اس طرح دی پتلے پتلے سے اس طرح میں رفل کو اس طرح رکھوں گی دوبٹے کی اوپر اور بلکل ایک اور دو کر کے آپ نے رفل کو دوبٹے کے ساتھ جوڑ لینا ہے پورے فور بورڈرز پہ پورے فور کورنرز پہ یہ دیکھیں ایسے لوگ آئے گی ٹھیک ہے اوپر آپ نے اس طرح سے دوبٹے کے اوپر رکھی رفل اور آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کیا اور سلائی کرتے جائیں پوری آپ نے رفل اس طرح سے اٹیچ کر لینی ہے تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل کام ہے کہ آپ کو بہت ہی طریقے سے یہ دیکھیں کتنا صاف اور سترہ آ رہا ہے اور رف لوگ نہیں آ رہی نہ بیک سائیڈ پہ اور نہ فرنٹ سائیڈ پہ اب یہ رفل جو ہے تقریبا ہم نے اتنی بڑی نہیں لی نارمل لی ہے جتنی کہ ہوتی ہے آپ اگر زیادہ پڑی آپ تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی رفل بن جائے گی چلیں یہ دیکھیں میں نے ساری رفل اٹیچ کر لی ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ اس کی بیک سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ بلکل سیم لگ رہی ہیں فرنس یہ ڈوبٹا سب سے اچھا جو ہے وہ بنتا ہے اورگینزا پہ لیکن آپ اس کو نیٹ پہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو کوٹن لون پہ بنا سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی جو میرے پاس آپشن ہے اور جو لوک آتی ہے سائی والی رفل کی وہ اورگینزا پیکو کروانی ہے آپ یہ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور دیکھیں کہ آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے اور پھر پیچز شیئر کی اگر انسٹرگرام فیس بک پہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لوک میں دکھانے لگی ہوں کہ پیکو کروانے کے بعد یہ کس طرح کا دکھتا ہے دوپٹا تو یہ سب سے اچھا آپ سکتے فروکس بغیرہ کے ساتھ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ دکھ سکتے ہیں پیکو کے باد اس فائنل آگئی ہے لہنگے کے ساتھ بہت پینا جاتا ہے لہنگے کے ساتھ آپ بنوا سکتے ہیں اگر آپ گھر دوپٹا بنا دیں گے تو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دوپٹا بہت اچھا ہوگا فائنل کے پہن کے کیسا لگتا ہے وہ بھی میں آپ دکھا رہی ہوں پیچرز اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیچرز میں بھی میں آپ دکھا دوں گی تا کہ آپ کو فائنل پتہ بناتے ہیں تو پلیز ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ دوپٹا کیسا لگا اور آپ نے ٹرائی کیا کیا ہم نے بہت ایزی بنا دی آپ کے لئے ہر چیز کو جو چیز آپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ بیٹھ بنا سکتے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز بغیرہ کے ساتھ وٹس اپ پہ انسٹا پہ فیس بک پہ شیئر ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز اور تینکیو سو مچ ووچنگ نیکسٹ بھی بہت ہی خوبصورت سا ہم آپ کے لئے دوپٹا پناہ کے لہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ